اگلی صورت ہے صورت النصر یہ مدری صورت ہے میرے استار ڈاٹر اسراء صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ مکی صورت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کو فتح نصیب ہوگی تو ان کی بات غلط ہے کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب التفسیر چپٹر میں بالکل اینڈ پہ جا کے صحیح مسلم کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگدوں سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی تھی مکمل صورت تو شاگردوں نے کہا کہ وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح تھی تو ابن عباس نے فرمایا ہاں یہی صورت تھی جو سب سے آخر میں قرآن میں نازل ہوئی ہے مسلم شریف میں حدیث ہے تو ڈاٹر سرار صاحب کا موقف اس حوالے سے غلط ہے اور یہ فٹن بھی بیٹھتی ہے یہ بات کہ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مہاجرین سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ ہمارے بچے بھی بڑے پڑے لکھے ہیں لائک ہیں لیکن آپ یہ اپنے باس کو اپنے باس کیوں بٹھا کے رکھتے ہیں ہر وقت اور ہر مسئلے میں اس سے آپ بشورہ کرتے ہیں حالیٰ کہ اس کی عمر تو صرف پندرہ سال ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت تیرہ سال کے تھے وہ حضرت عمر نے ایک میٹنگ کال کی تاکہ ان تک صحیح بات پوچھائی جائے اس میں آپ نے سارے سینئر صحابہ کو بٹھایا یہ صحیح بخاری میں ہے اور آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا مجھے بتاؤ یہ جو سورہ النصر ہے اذا جا نصر اللہ والفت اس کی تشریح کوئی شخص کرے یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے کچھ صحابہ نے تو کہا ہمیں پتا نہیں ہے حالانکہ سینئر تھے یہ بھی آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ سوید داری ہوگی یہ پوری زندگی کوئی حل سنی نہیں ہے یہ صحابہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے سارے تو پڑھے لکھے نہیں تھے کچھ نے کچھ خبر دی کچھ نے کچھ بات کی کچھ نے کچھ کی سیدنا عمر نے مطمئن نہیں ہوئے آپ نے اینڈ میں عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ بتاؤ اس کی تفسیر کیا انہوں نے کہا اس میں نبیل اسلام کی وفات کی خبر ہے کیا فتح آ چکی ہے قریش کو اللہ نے غلبہ دے دی ہے قریش کے دب دبے کی وجہ سے لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے اور حضور کو کہا جا رہے ہیں اب آپ استغفار کریں آپ کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے کہا ہے اللہ کی قسم قرآن کی اس صورت کی تفسیر میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے اس میں نبیل اسلام کی وفات کی خبر ہے اور بخاری مسلم میں وہ عدیث بھی ہے نا میں نے وفات نبی پر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ 163 کہ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں نبیل اسلام نے ایک دبا خدمے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا چاہے تو وہ قیامت تک دنیا میں رہے تو چاہے وہ اللہ کے پاس واپس آ جائے تو بندے نے آخرت کو اڈاپٹ کیا اللہ کے پاس جانے کو ایک جنرل بات کی X Y Z تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ تقریر سن رہے تھے اور سیدنا مبکر زارو کتار رو رہے تھے اور کہتے ہیں ہم کہنے لگے اس بوڑے کا دماغ سٹھیا گیا ہے یہ نہیں وہ اپس میں تو ان کی فریکنسی میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا یہ بوڑے کا دماغ لیکن بعد میں پتا چلا یہ تو بوڑے کوئی بات سمجھ آئی تھی ہم میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نبیل اسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے تھے کیونکہ اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ نازل ہو چکی تھی لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے سنن دارمی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبیل اسلام پہ جب یہ صورت نازل ہوئی نہ تو آپ نے صورت کی تلاوت کی اِذَا جَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انقریب میری وفات کے بعد جس نہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوئے ہیں میرے دین کو چھوڑ بھی جائیں گے یعنی آپ کو تو نظر آ رہا تھا نا کہ بعد میں لوگ عرب قبائل مرتد ہوگی آپ کو پتا ہے کتنی مشکل سے حضرت عبو بکر نے پورا سسٹم سنبھالا ہے سر عمر سیریز دیکھ لیں ہم بار بار کہتے ہیں اسلامی گریولوشن دیکھنی ہے قطر والوں نے تیس اکساتھ پہ سیدنا عمر کی بائیوگرافی پہ پوری ایک فلم بنائی ہے اب تو ماشاءاللہ پوری اردو ڈبنگ بھی ہو چکی ہے ہمارے ویٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں یوٹیوب پہ کاپی رائٹس کا کلیم آ جاتا ہے اس لیے ہم نے اپلوڈ نہیں کیوئی ہے تو آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ کو تیس کی تیس ایک ساتھ مل جائیں گی اردو ڈبنگ کے ساتھ سب ٹائٹل نہیں اردو ڈبنگ کے ساتھ تو اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے فلمائی ہیں اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی فتح مکہ بھی ہو گئی اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سوپر پاور بھاگ گئی پہلے ڈیڑھ لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آگئے تھے جب نبیل اسلام گئے تو وہ پہلی لشکر لے کے بھاگ گیا روپ پڑ گیا اس پہ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ قبائلی سسٹم تھا جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا پورا قبیلہ اقلمہ پڑھ لیتا تھا پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی یہ ہے ویسے نیگٹیو چیز تھی اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے اسلام دور جدید کا خالق ہے جو کتاب لکھی نا ویدودین خان صاحب نے کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بدھ پرست تھا پوری امپائر بدھ پرست تھی جب کانسٹنٹائن ٹو نے عیسائیت قبول کی پوری ریاہ کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے اس کو حق ہے لیکن قبائلی سسٹم تھا تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں تھا یہ پینڈو بادیاں نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں فرماؤ تم ایمان نہیں لائے صرف اسلام لے کے آئے اسلام کا مطلب کہہ سر تسلیم خم کی ہے ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈی کہہ ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پر ڈریکٹ ایمان لارہے ہیں کیوں وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا یا اس نے بھی نہ کیا ہو قریش کے روب سے دب کے کیا ہو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آستہ آستہ پختگی دے دی پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں نائنٹی پرسن سے زیادہ تابعین نہیں جنگیں لڑی ہیں صحابہ تو ٹین پرسن بھی نہیں تھے تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر لیکن آستہ آستہ تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں انہو کانا تواب ابیشک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے نبی الاسلام بخشے بخشائیں پھر بھی استغفار کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہیں نبی الاسلام فرمایا میں ستر سے زیادہ دفعہ اپنے رفع سے استغفار کرتا ہوں ستر سے مرات کسرت ہم نے صبح و شام کے ذکار میں وزیفہ سو دفع استغفراللہ و عطوب علی ڈالا ہوا ہے اور اللہ کی حمد بیان کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی الاسلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے یعنی وہ استغفار کرتے تھے دو سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی ربی اغفر لی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں انشاءاللہ